شرمی اور اسلامی دنیا سے آگاہ رہنے کے لیے نفیل وائس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی کیارہ مہینوں میں شعبان ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے ماہ شعبان کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں ایک ایسی بابرکت رات موجود ہے جسے شب برات کہتے ہیں یہ شعبان کی پندروی رات ہے شب برات وہ مقدس رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں لیلت المبارک یعنی برکتوں والی رات فرمایا ہے اس مبارک رات کو لیلت البراہ یعنی دوزق سے بری ہونے کی رات اور لیلت الرحمہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نام بھی دیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نس شعبان کی رات آئے تو رات کو جاغو اور نماز پڑھو اور دن کو روزہ رکھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروبِ آفتاب سے بھی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کی مغفلت کر دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا تو اسے رزق ادا کیا جائے گا اور یہ ندہ اس طرح جاری رہتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اس رحمتوں اور بخششوں بری رات میں کسرت سے تلاوت سے کلام پاک آقا دو جہاں کی ذات اگرس پر کسرت سے درود شریف صلاة التصویح اور دیکر نوافل اداک کیے جائیں تو کم سے کم عبادت کرنے سے زیادہ سے زیادہ سواب حاصل کیا جا سکتا ہے شعبان کے چودویں دن بعد اثر غروبِ آفتاب کے وقت چالیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا حول اللہ پڑھنے والے کے چالیس سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن اس کی شفاعت پر چالیس آدمیوں کو دوزخ سے آزادی حاصل ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پندروی شعبان کی رات مسلمانوں کی ارواح اپنے گروں میں جاتی ہے اور اپنے وارثوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ ہے کوئی ہمارا محسن جو ہمیں یاد کرے یعنی احسان سواب کرے اگر تم ہماری حالتِ ذات کو یاد کرو دنیا کی تمام آسائشوں اور آرام بھول جاؤ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم البقی میں پشریف لے جاتے اس لیے اس رات میں قبرستان جانا سنت ہے وہاں اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر حاضری دیں اور فاتحہ پڑی اس رات سورہ یاسین پڑھنے سے ترقی دراز عمل اور ناگہانی آفتوں سے نجات ملتی ہے